مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 ان محلے والوں کو خدا سمجھے نہ خود پڑھتے ہیں نہ دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں لالا ایک سر پر دنیا اٹھا رکھی ہے عبدالرزا تم تو سناؤ اٹھو لا یارم دل دے سن لے شاوش تمہاری قوم کے عوارہ بچے سرا سر جاہلوں ناکارہ بچے بدن پر چیسرے لٹکے ہوئے ہیں انہیں سمجھاؤ یہ بھٹکے ہوئے ہیں اگر ان کی یہی حالت رہے گی جہالتوں یہی لانت رہے گی تو زلت کے گھر میں گر پڑھو گے بھنے کو ترسے ہی رہو گے جہالی یارم کھر بھٹکے ہوئے ہیں ناکارہ بچے کا ہے کھر میرے گیا کھر ہے تیرے باپ کا بھی خور ہے تم ست کے باپ میرے قرددار ہے سمجھے شیخ جی بندے میاں کے آدھے فادہ کھانے کے لٹو آئے تھے یہ سب کھا جانا چاہتے تھے میرا حصہ بھی تم سب کے ساتھ ناچود نہیں ہو ناماکول کہیں چھے ایک جم میں کھتے تھے سوچ کھانا حرام ہے چکتی ہے تو لنا حرام ہے جیسے اس کی وعدہ کو مولویانی ہے تو تو لنا حرام ہے تو اپنے تیتے ہی وعدہ تیرے اببا کو پیسے لنے چوں بہتیے میں بری بات ہے چلوکنا سبا کیاد کرو بہت ہی برا ہوا بزرگوں سے ایسی دل لگی نہیں کی جاتی اور تمہیں ایسے تماشوں میں شریک نہیں ہونا چاہیئے تھا چلوکنا سبا کیاد کرو تمہارے مرہوم مبدع کی خواہش تھی کہ تم پہلک کر بہت کابل بنو اور تم ایسے تماشے دیکھتے ہو اگر آئندہ کبھی ایسی حرکت کی تو تمہیں بہت پیٹوں گی کیاد رکھنا چلوکنا سبا کیاد کرو اما پڑھو سجاد میاں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ شبنم کے آسوں پر کلیوں کا دیرہ دیرہ پڑھئی ہے شکار آس سے نکل جائے گا شبنم کے آسوں پر کلیوں کا مسکرانہ آسوں پر کلیوں کا مسکرانہ راتوں کو جلد سونا صبحوں کو جلد کہا ہو جی تم آپ کے پیچھے کہا ہو سجاد تم آپ کے پیچھے یہاں کہا ہو جی تم آج آؤ سفہ پڑھ لو آج ہم نہیں پڑھیں گے ایک بار تم مجھے مل جاؤ تو تمہارے پھولے پھولے گالوں میں چھٹکیاں لے لے کر چاہتے مار مار تمہارا مونہ جھول خود بول رہے تھے اور مار دیا مجھے کیا ہوا کیا ہوا امی مولی صاحب نے مجھے پیٹا واللہ حضور بیگم صاحبہ واللہ جو میں نے کچھ ہی کہا ہو صاحب زادے کو مول بی صاحب ننے کو جھوٹا ٹھرا کر آپ ہمارے خاندان کی توہین کر رہے ہیں مگر میں حلفی عرض کرتا ہوں حضور بیگم صاحبہ میں حضور کا پرانے نمک خار ہوں بھلا میں نے کیوں کر صاحب زادے کو مارا ہوگا آپ کو سمجھ سے کام لینا چاہیے مول بی صاحب نا آو دیکھا نا تاؤ اور ننے پر ہاتھ اٹھا دیا السلام علیکم میرا خیال ہے سجاب چھوٹ بولتا ہے اسی کی خالہ کا بیٹا ہے جاوید کس قدر دل لگا کر ابھی سے تعلیم حاصل کرتا ہے معلوم ہے جی مگر میرے لال کو کسی دفتر کا منشی منشی نہیں بننا ہے اللہ کا دیا گھر میں بہت کچھ ہے پڑھائی لکھائی کی اس کو کیا ضرورت ہے اور پھر ایسی پڑھائی بھی کیا جو پٹائی سے شروع ہو جی بیگم اگر پڑھے لکھے گا نہیں تو آخر اس کا انجام کیا ہوگا رئیسوں کے بچے ہمیشہ رئیس ہی کہلاتے ہیں جی مولوی صاحب کل سے آپ تشریف نہ لائیے گا میں نے کہا حضور بیگم میں نے کہہ دیا کل سے آپ تشریف نہ لائیے گا تو حضور خان بہادر صاحب پھر میں اپنی روزی پر دعا مغفرت پڑھوں اس کی کوئی ضرورت نہیں مولوی صاحب آپ تشریف لائیے گا الحمدللہ الحمدلہ صاحب زادے صاحب زادے تمہیں بکار چکا کہ میری آواز بڑھ دیں تم تھنتے چاں نہیں ہوگی آپ نے ایک پاڑی تو پکارا حضور اپا فرمائیے کیا فرماؤں میری سوہ نہیں دیکھ رہا حضور اپا کی داری میں کی چکی ہوئی ہے یہ تو مائمی دیکھ رہا ہوں مگر تم یوں ہی کھڑے میری سوہ کنھا فرماتے رہوں گے یا پانی مہی دوگے جاؤ پانی پانی کو لگا رکھو ہاتھ جا رملا ہو اے ایسی سالگیرا تو نہ ہم نے کبھی دیکھی اور نہ سنی ٹھیک تو اے بیگم میں نے سنا ہے کہ گانے کے لئے ڈومنیاں بلوائی گئی ہیں اے ڈومنیاں تو ہوتی ہیں اس دن میرزا جی کے یہاں یہی سالگیرا تھی اے خدا کے فضل سے ڈومنیاں بھی تھی اے خدا کے فضل سے تواہ بھی تھی اور غور کیا بیگم جانے پلاو میں گی کیسا ڈال دکھا تھا اے میرے تک تک متلی ہو رہی ہے نہ سنا بیگم ذرا پان لگانا تکلف ذرا نہ کرنا بیگم اللہ اللہ کرو بیگم ان کے سب کی قسم جو ذرا بھی تکلف ہو کھانا تو اس قدر لذیذ تھا اس قدر لذیذ کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی چبا بیٹھے ہیں خدا نظر بس سے بچائے بری شان سے سالگیرا منائی ہے آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے کیوں جی بتاؤں آج سب سے زیادہ قیمتی لباس کس کا ہے میری امی کا میری کپڑے سب سے اچھے ہیں یوں تو سب کا ٹھیک ہے مگر میرے سب سے قیمتی ہے آپ کی تو سالگیرا ٹھہری سالگیرا سے کیا ہے جی ہم تو روز ہی ایسا پہنتے ہیں آپ کی طرح بیکاری تھوڑا ہی ہے بیکاری کہیں جی آپ کیا کوئی ذیک مانگنے آ رہے ہیں تو پھر کیوں آیا آج یہاں آپ کی امی نے تو دعوت دی تھی جوٹ بکتے ہو چلے جاؤں یہاں سے ہم تو آج ساتھ نہیں کھیلیں گے امی نے کہا تا سجاد کو ان کی سالگیرا پر تخفہ دینا ہمیں چھوفا ہمیں کیا کرتے ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں ہمیں کیا کرتے ہیں بڑا آیا ہے جہنگیر کا نوازہ شرم نہ اس کو مانتے ہیں ساگیرا جعوید اپنی خالہ حضور سے معافی مانگو آپا آپ نے بچے کی لگام بہت ڈلی چھوڑک کی ہے ایتھا بیلان پیار کیا ہے جی ساگیرا میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں بدوقت نا سمجھ ہے اگر سمجھدار ہوتا تو اپنی امیر خالہ کے بیٹے کو پر ہاتھ کیوں اٹھاتا ارے واہ الٹا چور کو اتوال کو ڈاتے ایک تو اس نے میرے لال کا مارے گھوسوں کے بھوسا کر دیا اور اوپر سے آپ نے مجھ کو دانا دیا خدا گواہ ہے ساگیرا جو میں نے کسی خاص ارادے سے کوئی بات کہی ہو معلوم ہے جی آپ کو ہمیشہ سے میرے سکر آرام کا جلاپا ہے ساگیرا ساگیرا بات کا بطنگر نہ بناو ایسا ہی ہے جی تو پھر ہم سے کوئی میل ملا بھی کیوں رکھے ساگیرا بھری محفل میں ایسی باتیں زبان پر نہ لاؤ آخر میں بھی انسان ہوں تو میں بھی کوئی دائن نہیں ہوں جی جو کسی کا کلیجہ نوچ کھاؤں گی بدوقتی تھی جو یہاں چلی آئی میں زلط و رسوائی کیلئے بلوایا تھا مجھے بچے آپس میں جھگر پڑے تھے کیا کہے ٹوڑ پڑا تھا جو تو اس طرح سے لال پیلی ہو کر رہ گئی بہرہ آخر میں تری بڑی بہن ہی گریب ہو تو کیا ہوا خدا نگر جو تری گھر میں کبھی قدم بھی رکھوں آئندہ حضور آپا حضور آپا آپ کہاں جا رہے ہیں نہیں مجھلی میاں میں نے یہاں اپنے قسم کھا لیا مجھے جھگڑے کا علم ہو چکا ہے آپا مگر آپ تو بیگن کے مزاج سے واقف ہیں مجھلی میاں آج اس نے مجھے بہت زیادہ ذلیل کیا اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں خدا آپ کو آسودہ رکھے ہم غریب ٹھہرے ایسے مائفلوں کے قابل نہیں نہیں آپا آپ نہ جائیے مجھلی میاں اس وقت مجھے معاف کیجئے جانے دیجئے اما واللہ دل نواز کیا ادائیں ہیں تمہاری قبلہ نواف رجن صاحب کی نظریں انائت ہو گئی تو مو مانگیں مرد برائے گی کیا عرض کروں حضور میں تو سرکار کی پرانے خادمہ ٹھیڑی یوں نہ کہو دل نواز لِللہ یوں نہ کہو تمہاری اس سادگی سے دل کے ٹکڑے ہوئے جاتے ہیں اجی یہ تو سے ہوا مگر ہم مبلک ایک عدد عفیمی صاحب بھی تو صدی کے معافل ہیں ہم پہ بھی نگاہ چاہیے محبت کی صفقت کی مروبت کی بیگم آپ ایسے کیوں سخت کلامی کی بہت آقبت نہ اندیش ہے آپ اجی ہٹائیے دیکھئے بچوں نے کیا رنگ جمع رکھا ہے لا ہولے والا قوت مجھرے کی نقل اتار رہے ہیں نظرے بہت دور میں نہ کہتا تھا بیگم کہ توافوں کو گھر میں نہ بلوائیے بچوں کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے ہماری تباہی کی وجہ یہی بےہودہ رسمیں ہیں بیگم جانے کیا انجام ہوگا شیطان کے کان بھیرے اچھا ہی ہوگا رئیسوں کے بچے آخر ایسے کھیلی تو کھیلا کرتے ہیں یہ کھیل نہیں بیگم بچے اپنی قبریں ابھی سے کھوڑ رہے ہیں میرے پہلوں میں ہے زندگانی میں بہاروں کی اٹھتی جمانی میں بہاروں کی اٹھتی جمانی میرے پہلوں میں ہے زندگانی 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 میرے پہلوں میں ہے میری چنری کا رنگ ہے انا بھی میرا جبنا شرابی گلابی میرے لب پھول کی پنکھرییاں ہے پہلوں میں میرے محبت کی مہنگی ملشانی میرے پہلوں میں ہے زندگانی ملشد میرے پہلوں میں ہے میرا گھر میں لٹھے لوگ کی بیستی عشقوں کے اچھا میلوں کی باستی بل سبر کر نکلتی ہوں جب میں سب کے موں میں بھراتا ہے پانی سب کے موں میں بھراتا ہے پانی میرے پہلوں میں ہے زندگانی میرے پہلوں میں ہے حضرات اب آپ کی انیورسٹی کے حد درجہ ہونہار اور قابل فخر طالب جعوید میاں تقریر فرمائیں گے محترم صدر حضرات جناب صدر نے مجھ ناچیز کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار اببہ شومی تقدیر سے جلدی ہی انتقال فرما گئے تھے بیوہ اور غریب ماں نے مجھ کو بڑی مشکلوں سے اس قومی مدرسے میں بھیجا میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں قابل سرپرست مل گئے جن کی نائج سے آج ہم تمام طالب علم دنیا میں سر اٹھانے قابل ہو گئے تکلر تو کچھ ہے نہیں مناسب یہ ہوگا کہ ہم پہلے حاضری کی وجہ بیان کر دیں کیوں اشفاف صاحب لازمی طور پر حضور چچا ہم آپ کو یتین بچوں کی داستان سنانے آئے ہیں وہ یتین بچے جن کا کوئی پرسان حال ہی نہیں جن کی عمر فاقوں میں بسر ہوتی رہتی ہے زخمی اور نڈھال جسموں پر چھتڑے لٹکائے ہوئے اگر ان کی امتاد نہ کی گئی تو خوف ہے کہ ان کی فریاد خدا کے قہر و جلال کو بیدار کر دیں گی وہ یتین بچے جن کے لیے جس قدر بھی دیا جائے کم ہے خدا غارت کرے ان کو جو آپ کے حق میں برائی کرتے ہیں اجی آپ جیسے نیک آدمی کے لیے یار لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائی ہیں کیا کیا کہانیاں تراشی ہیں بندہ پرور خاک سار تو ایک گناہگار اور ناچیز ہستی ہے اسی سلسلے میں تو چچا غالب فرما گئے ہیں کی وفا ہم نے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں ہوتی آئی ہے کہ اچھو کو برا کہتے ہیں تو عرض ہے کیا آپ بھی ان یتیموں کے امداد کے لیے کچھ مرحمت فرمائیے سر تسلیم خمد ہے ابھی حاضر کرتا ہوں ساتھی ساتھ چائے بھی نوش فرما لیجئے غفور میعا غفور میعا اندر چائے کے لیے کہہ دیجئے بہتر حضور سنا ہے ان کی ایک کھلتے ہوئے گلاب جیسی صحبزادی ہیں عجق قیامت ہے قیامت ہم نے تو آج تک ان کی صورت ہی نہ دیکھی تشریف رکھئے تشریف رکھئے میری طرف سے یتیموں کے لیے قبول فرمائیے شکریہ خدا آپ کو اس کا عجب دے بھائی بنی معاملہ تو خوب رہا مگر صرف پانچ سو تک باقی رقم کا کیا ہوگا یتیم خانے میں تو تین ہزار کا وائدہ کر کے آئے تھے وہ شیفتی جا رہا ہے ایک تشریف رکھئے کلتا بھائیں کچھ عرض کرنا کچھ عرض کرنا کچھ عرض کرنا مگر صاحب دستاق ایک تشریف رکھئے اس کا میں بندوبست کیا دیتا تشریف رکھئے تسلیم جیتی رہو بیٹی خط کا جواب آگے ہوگا ہاں تشریف رکھئے آپ ناحق ذہمت اٹھاتی ہیں مجھے کو بنوالیہ کیجئے یہی کیا کم احسان ہے تمہارا جو خط لکھ دیتی ہو پڑھ دیتی ہو حضور امی محبت نامہ ملا ہم کو چند روز میں حاضر سمجھ لیے گا چھٹیاں شروع ہو گئے ہیں اور پہلے تو آپ منشی عزیز صاحب سے خط لکھاتی تھی اب یہ نیا منشی جانے کون ہے بہرحال جو بھی ہو ان کو ہمارا آداب آپ کا جعوی صاحب زادی میں پڑھنا لکھنا سیکھ سکتی میں کیوں نہیں شیخ صادی علیہ رحمت نے چالیس سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا تھا تو بیٹی مجھے بھی سکھا دونا آئے دن یہ خط لکھنے پڑھنے کی زحمت تمہیں بھی نے اٹھانا پڑے شوق سے پڑھیا آپ کے گھری پر آ کر میں تعلیم دیا گئے یہ تو ہماری امی کا خط ہے اور یہ یہ قبلہ شیخ صاحب آجے ہمارے خط کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو ہم جانتے ہیں حبہ نے کیا لکھا ہوگا آجے یہ ہی لکھا ہوگا کہ بیٹا دھوبن سے چار آرے میں ہی پانچ سا کپڑے دھلوائنا اور درزن سے کہنا کہ بھی درزن ادھار کھاتے میں ہی اچھکن سی ڈالو ہم بڑے ہی گرید لوگ خرید حضور اببہ آپ کا خط ملا یہاں پر ہر طرح سے مصیبت ہی مصیبت ہے اور آپ کی مصیبت خداوند کریم سے نیک چاہتا صورت احوال یہ ہے کہ سونا بنا رہا سونا بن جا یا کسی دولت مند خاندان کی دکھتر نیک اختر ہمیں قبول فرما ہے تو آپ کی گنجو سے چھٹی ملے وغیرہ وغیرہ نتھو خیرہ مختصر قسم کی دبلی پتلی سوچلی امی حضور کو سلام ارس آپ کا لہیم شایم ناخل فردند ارجمنت نام سعود بکلہ میں خود جان امی آج کل کسی خط لکھوانے لگی ہیں کسی ذہین اور پوری جوان عورت کے ہاتھ کا لکھا ہوا معلوم بڑھتا ہے ممکن ہے کسی جوان عورت نہیں لکھا مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بڑے اببا کے دکھین اسی خلم سے لکھا اجی قبلہ شیخ صاحب تحریر میں جوانی ہے تو بس اب آپ کے کم دفن کا بندوست بھی کر لینا چاہیے حضرت مجلو نے آپ کو بلابہ بھیج دیا انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون پڑو بھائی فاتح جعوید میں آشق ہونے لگیں الہی ان کو ابلیس کا درجہ عطا فرمانا اور اگر انہیں جنت میں بھیجنا ہوا تو انہیں کو ایسی جنت دینا جس میں ایک خور بھی نہ پرنا خدا کی قسم امی آج تو ایک ایسی بات ہوئی کہ بس کچھ نہ پوچھئے کیا ہو بیٹا نئی دولت ہاتھ آئی امی جسے چاہیں سامنے لے آئیں پچھار نہ دوں چتنا کر دوں تو جوسرا چور کی سو میری پہلوانی سیکھ آئے ہو بیٹا نہیں امی علم حاصل کیا ہے نیا علم انسان تو کیا ہائیوانوں کی تکتیر کا لکھا بتا دوں لیجیے امتحان کے طور پر ابھی بتا دیتا ہوں خوش قدم خوش قدم جی حضور یہاں آؤ دیکھو جی تم ہماری پرانی خادمہ ہو جھوٹ نہ کہنا ہاتھ بڑھاؤ ایسے نہیں ایسے ہاں تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا احمی اللہ اللہ کیجئے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی غلط تمہاری شادی بھی ہوئی اور بچہ بھی پیدا ہوا اے بی بی نے سمجھا یہ ایک ایسی باتیں کرنے لگے ہیں ہم بالکل ٹھیک فرماتے ہیں اللہ معاف کر دے یاد رکھو جتنی بار عالم خیال میں ایسی باتیں آئیں گی اتنے ہی بچے اور اتنے ہی شادیاں سمجھی جائیں گی ہائے اللہ ایسا خیال تو روز ایک بار آئے ہی جاتا ہے بیتا سچ مچ تم تو غیب کی باتیں بتانے لگے ہو پروردگار کی دین ہے امی اللہ کے فضل سے ہم قلندر بننے والے ہیں مست قلندر بیتا کل میں نے تیرے ابا سے ایک جھوٹ کہا تھا وہ بھی اس میں بس یہی تمہیں بتانے لگا تھا امی آپ نے پہلے ہی بول کر غزب دھا دیا قلندروں کے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتے آپ کے ہاتھ کی لکیریں بہت باریک ہیں اور خاص کر انگوٹھے کا نشان تو لینا ہی پڑے گا ٹھہرئے میں ابھی لیتا ہوں آئیے تشیف لائیے بس اب ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں اور اپنے پیر و مرشد شیخ فناف المبلغات سے پڑھوا کر آپ کو بتا دوں گا مگر آپ اتنان رکھئے آپ بہت بلند اقبال ہیں اب تو نہ کروٹ رہی ہیں کوئی خطا کوئی تقصیص اب کی تو ہم ایسے روٹے ہیں جی کہ آپ زمین آسمان کے کلابے بھی ملا دے تو ہم نہ مانو پھیک کوئی آ جائے گا پھیک کوئی آ جائے گا بیگم ہاں ہاں تو کیا بے چکیزہ کیا چاہیے میں ابھی تو ہاں ابھی تو کیا ہوا بیگم کمر میں بل آ گیا ہے نصیر مدشمنہ لائیے میں داب دوں آپ لا خوشہ مت کیجئے بندی ایک نام آنے کی یہ بات ہے بیگم تو پھر ہم بھی روٹے ہیں شوق سر روٹے ہیں اور اب تو روٹے کے دکھائیے ورنہ ہم چلا چلا کے پورے محلے بھر کو جمع کر لیں گے اچھ تو محلے والے سب کازی جی تھوڑی ہیں تو میں جان جاؤں گا میں اپنا حقی مانگ رہا ہوں بھلا دے وراد بھی کوئی ایسی ویسی چیز ہیں جو آپ نے چھوٹی سی دیبیاں میں بند کر کے رکھی لائیے مجھے دے دیجئے میں انہیں بڑی واری علماری میں محفوظ کر کے رکھ دیتا ہوں نظر بہت دور ابھی تو آپ کم سن ٹھہری شیخ صحاب شیخ صحاب لا حول بنا خوت لیجئے آپ کو کوئی باہر بلا رہا ہے مگر وہ دے وراد بیگم وہ تو ہرگز ہرگز نہ ملیں گے خدا محفوظ رکھے خدا محفوظ رکھے شیخ صحاب سلام علیکم مگو لائے جی ہاں والیکم السلام والیکم السلام میں نے کہا دشیر رکھئے دشیر رکھئے تو دیکھئے صاحب ان صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا باہر لیجئے اچھا ہاں تو صاحب دستاوید ہوگی پانچ ہندار ملیں گے سب اٹھائی ہندار منظور ہے منظور ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیں گا چل کے کوئی چھتڑا پسات نہ نہیں 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 ہاں تو جی ہاں تو یہ آپ کی امی کیوں کو اٹھے کا نشان ہے جی ہاں جی ہاں اب کوئی بات نہیں آپ بھی اس پر دستاقت دستاقت کر دیجئے ہاں یہ لیجئے ہاں اب والی صاحب جب اللہ کے نام لکھنے کی ضرورت میں سب لکھوں گا خدا محفوظ رکھے خدا محفوظ رکھے بھولے والوں پھے برخوردار کو بہت کچھ کالا مہدر برخوردار ہیں کہ والدین کا انگوٹہ لیا بیٹھے ہیں اب انہیں کیا پتا ہے کہ سیمجی کتنی مہن سر روپیاں پیدا کرتی ہیں مگر برخوردار ہیں مگر یہ ایک بات ہے یہ رقم تین مہینے کے بعد واجب لدہ ہو شیخ صاحب تین مہینے سے پہلے یادہ کر دوں گا بہت بہت شکریہ حد درجہ ضرورت تین رقم کی یتیم خانے کا ایک بہت ضروری کام رک گیا تھا آدھا ورسے آدھا ورسے آدھا ورسے آمان برخوردار یہ ٹوپی تو لیتے جاؤ آدھا ورسے آدھا ورسے یتیم خانہ میں جانتا ہوں کہ یہ رقم کس یتیم خانے کو جائے گی یہ رقم مہا جائے گی جہاں دل کے عرمہ نکلوں میں آجا دل کے عرمہ نکلوں میں آجا 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 میرا دل اکھا جا دل کے عرمہ نکلوں میں آجا میں جواں تو جواں دل جواں ہے میں جواں تو جواں دل جواں ہے ہاتھ میں جاں میں امرے رماں ہے ہاتھ میں جاں میں امرے رماں ہے پھیکے مستی بھری اکھڑیوں سے پھیکے مستی بھری اکھڑیوں سے نمائے زندگانی سنا جا آجا آجا میرا دل بھا جا دل کے عرمہ نکلوں میں آجا موسیقی 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 ہو گئی اب تو جے بی بی خالی رہ گئی ہے فقط ایک گالی گالی دوں گی ہٹی لے اب آجا گالی دوں گی ہٹی لے اب آجا اور اسیلے چھبل ہے اب آجا عشق والوں کے دل گھت گھت آجا عشق والوں کے دل گھت گھت آجا دل کے علمہ نکلوں میں آجا ہاں آجا آجا میرا دل اکھا جا دل کے علمہ نکلوں میں آجا آج تو قسم ہے جھکڑ خان کی لطافت جان پر سوجوانیاں قربان آج تو باللہ رنگ ہی اور ہے یہ مہکی مہکی پسواج کانوں میں نازک نازک جھمکے اس پر یہ قیامت کا تھرکنا آنکھیں حیران دل پریشان بوتے کافر تجھ پر میرا باپ دادا قربان یہ تو بتائیے آج آنے میں دیر کیوں ہوئی جانے من آپ کے یتیم خانے کے لیے چندہ جمع کرنے میں دیر ہو گئی تھی بجا فرماتے ہیں آپ کسے انکار ہے ہم لوگ تو ہیں ہی یتیم مگر اپنی مرضی سے ورنہ چاہو تو یہاں ایسے حضرات بھی آتے ہیں جو عمر کے لحاظ سے صرف باپ دادا ہی بنائے جا سکتے ہیں بجا ہے بھائی جان لاحول ملا خوت بھائی جان بھائی جان کیا ہوا ہم تو آپ کو گلاب جامن سمجھ کر آتے ہیں بندہ پرور یہ گلاب جامن بہت بوجل ہے آپ اسے حضم نہ کر پائیں گے جی ڈر ہی کہے کہا ہے جبھی تو حضمے کی گولیاں ساتھ لے کر آئے ہیں ایک دو بھی نہیں پوری تین ہزار کیوں جی بنے میاں ٹھیک فرماتے ہیں بلکل ٹھیک شیخ صاحب کے ہاں گولیاں بنوانے ہی میں تو دیر ہو گئی تھی جی ان کی پندلی پر کیا چھٹکیاں لیتے ہو جی ہمارے دل پر چھٹکی لو کہ باہ باہ کہہ کر تمہارے قدموں پر سر رکھ کر جان دے دیں میں صدقے جاؤں ہوں استاد جی لیجے ٹھیک ہو گیا اچھا تو بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف کون ہوا ہے سب سے زیادہ بے وقوف سب سے زیادہ بے وقوف شیخ چلی لیکن بی مولیما محلے کے شیخ جی تو بڑے ہی اکل مند آدمی ہے بڑے ہی اکل مند جو ہوتے ہیں بڑے ہی بے وقوف بھی ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو کل بتایا تھا آپ نے میں نے سب لکھ رکھا ہے سب لکھ رکھا ہے پھر یہ ملا کر دکھاتے ہوں آپ کو امی امی میری امی 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 تم آگے اچھے تو بیٹا ہوں بلکو ٹھیک ہو امی اچھا امی یہ کیا کر رہی ہوں یہ بتاؤں بتاؤں میں نے پڑھنا شروع کیا ہے یہ سب رہی میری کتابیں دیکھو بہت ہی مبارک بات ہے امی بہت ہی مبارک بات ہے امی آپ شروع کی تعلیم حاصل کر لیجئے تو میں آپ کو بھی علیگر کولی میں داخل کرا دوں گا کیوں جی خدا کی فضل سے ہماری مولمہ ایسی ہوشیار ہے کہ آپ کے کارج میں ایک بھی تو ایسا استاد نہ ہوگا یہ بات ہے امی تو ابھی ابھی وہ سایہ سا جوڑ کر وہاں گیا ہے آپ کی مولمہ کا سایہ ہوگا آپ عابد صاحب کی صاحبزادی ہیں اچھا افریقہ کے مسلمان ہیں بہت ہی نیک ہوتے ہیں جی افریقہ کے مسلمان آہستہ بولو آہستہ اندر موجود آئے تو کیا ہوا جی ہم بھی تو موجود آت میں سے ہیں دیکھو جی تم بہت شوکھ ہو گئے ہو ہم تمہیں چپت مار دیں گے جانے پہلک کر لوگ مسخرے کیوں بن جاتے ہیں میرا جاویر جی کچھ ایسا ہی بن گیا ہے امی حضور امی اگر اجازت ہو تو بندہ برکہ پہن کے ذرا وہاں سے گزر جائے یقین جانے امی کہ برکے میں بھی آنکھیں بند ہی رہیں گے امی ان سے کہیے طور طریق سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ مرد برکوں میں رہنے لگیں گے اور مجبورن عورتوں کو تلواریں لے کر میدان میں کود پڑنا ہوگا سبحان اللہ کیا منظر ہوگا وہ بھی عورت کے ہاتھ میں تلوار یعنی تلوار کے ہاتھ میں تلوار یہ تلوار تلوار کیا کر رہے ہو جی دیکھو ہم تم کو ضرور سزا دیں گے تم دھو شریر ہو گئے ہو امی کیا ہی اچھا ہوتا جو یہ چپتوایا آگرہ ہو کر آتے ہیں تم اگر آپ میری ترخواست قبول نہیں فرمائیں گے اببا تو بندوک ہی کیا ہے بندائے کا توپ بھی خرید ڈالے گا بندوک خرید سے تلے ہیں آپ یہی تعلیم پائی ہے آپ نے عرض کر دیا ہے کہ چند جڑی پوٹیوں کی تلاش میں ہمیں کسی جنگل کا سفر کرنا ہوگا دیکھ لیا بیگم یہ لڑکا چاہتا ہے کہ میرا دیوالا ہی پٹکے رہ جائے ذرا آپ یہ سمنا یہ سے دیکھیں امی حضور اگر آپ نے ان کی حمارت کی تو بندہ آپ بھی خلاف بغاوت کر دے گا ہاں نالائق بتمیز امی سے ایسا کلام کرتے ہو اب یہ دمانہ آگیا ہے کہ اپنے ہی گھر نہ بغاوت ہوگی اببا تمام دنیا ایڈوانس کر گئی ہے مگر آپ اسی چار دیواری میں گھرے گھرے رہ گئے کیوں جی بیگم یہ ادواز کیا ہوگا بندی کیا جو نہیں دیکھو جی مسعوبت تم ایسے نعباک انفاظ مو سے نکال کر ساتھ ہمیں بھی کافر نہ بناو ہمیں مر کر اس مالک کو مو دکھانا ہے صرف مو ہی نہیں حضور اببا تو پھر کیا وہ مالک آپ کی لوہے کی بڑی والی علماری دیتے گی کوشش بھی فرمائیں گی اور حکم ہوگا فرشتو حاضر کرو شیخ صاحب کی علماری اببا تو کیا ہوا اسی کا دیا ہوا اس میں ہے اس کا دیا ہوا نہیں اببا غریبوں اور ضرورت مندوں سے چھینہ ہوا کہہ سکتے ہیں آپ وہ تو حضرت انسان کو ننگا پیدا کرتا اور پیدا کر کے حکم دیتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھانے دو بیگم بیگم یہ دھریا مسلک ملوم سے کہہ جو کہ اس کا کاری جانب بند میں نہ کہتا تھا کہ انگریدی تعلیم شیطانی تعلیم ہے جڑا گو سکھیجے دیکھو جی مسعوبیاں اگر آپ اپنے حضور اببہ سے ایسی ویسی باتیں کریں گے تو وہ چارے گھر سے ہجرت کر جائیں گے اجیب گھر ہی تو نہیں دنیا بچہ ہجرت کر جانے کا موقع ہے گا خدا محفوظ رکھے ہر بلا ہر خود خار سے لاحول والا قوت لاحول والا قوت اٹھئے بھی معلمہ تشریف لائیں ہیں صاحب زادے صاحب کیا ہیں کہ آپ نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے یہ سب ہمیں بلکل پسند نہیں اٹھئے اور پڑھئے ورنہ ہم ہاں ہاں ایک بار پھر سے آجا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا اے زندگی کی راہت اے جنتوں کی جنت ایک بار پھر سے آجا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا پورے نسار تجھ پر صدقے بہار تجھ پر جانے بہار تُو ہے دل کا قرار تُو ہے تجھ کو قسم حیاء کی اپنی ہر ایک ادا کی ایک بار مسکر آجا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا دیکھا ہے جب سے تجھ کو دیوان ہو رہا ہے میں اس سے اور یہ مجھوں سے بے گانہ ہو رہا ہے دل ہے مگر نہیں ہے سب کچھ ہے پر نہیں ہے تیرے بغیر دنیا یا خواب یا کھلونا اس خواب سے جگا جا دل میں میرے سماجا ایک بار پھر سے آجا آپ نے اچھا کیا جو مجھے اطلاع دے دی مگر افسوس بھی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے سجاد کو چھ ہزار کی رقم کیسے دے دی مگر ہوں اس کا چال چلن تو آپ کو معلومی ہوگا مگر حضور خان بہادر صاحب حضور بیگم صاحب کے اصرار کی وجہ سے یہ ہوا ہے آپ نے ان کی انگوٹھے کا نشان دستاویز میں مناہدہ کر لیا ہے ہائے ہائے میں نے کب کسی دستاویز پر انگوٹھا لگایا تھا شیخ فنافی مبلغات اس ناخلف بیٹے نے میری زندگی عجیرن کر رکھی ہے صحت کا یہ عالم ہے کہ دن میں چار چار دورے پڑتے ہیں دل بیٹھ بیٹھ جاتا ہے حضور یہی غم تو مجھے یہاں کھینس لیا حضور کی ناسازی طبیعت کا حال کھن کر میں نے سوچا کہ کہیں حضور بیٹھے بٹھلائے چل بسے تو بلا وجہ ہم غریبوں کو بھی مر جانا پڑے گا تو تم نے اس روز مجھے بنایا تھا قلندروں کے کاموں میں دخل نہیں دیا کرتے امی میں نے روپیہ نیک کام میں لگایا ہے ایک یتیم خانے کی پروری شر رہا ہوں اللہ آپ کو غریق زحمت کر دے قبر کے ہر عذاب سے بچائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین 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 سمہ آمین ہے ہاں صاحب اب تو یہی دعا فرمائیے کہ اللہ ساتھ ایمان کے جلدی اٹھا لے مگہ حضور میں تو یہ پوچھنا بھول ہی گیا کہ اب حضور کے مداد کیسے ہے اسلام علیکم شایخ صاحب ابھی میں نے کہا اسلام علیکم شایخ صاحب ابھی میاں وعلیکم صاحب ابھی یہ دھو مسعود سونہ بنا رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ بن جائے گا بھئی اللہ کرے سونہ بن جائے یہی سونس کے میں نے ابھی ابھی تیہ کیا ہے کہ اسے بندوق لے دوں تمہاری کیا رہا ہے ضرور صاحب ضرور ضرور بندوق دلوائیے اور شایخ صاحب سونا ضرور بنے گا انشاء اللہ منوں کے حساب بنے گا حضور مسعود تو آپ کے گھر میں سونے کی کانی ہے بھائی خدا خدا تمہاری زبان مبارکہ حضور حضور بیگم تم لوگ آخر مجھے چین سے مرنے بھی تو گئے یا نہیں کیا کہہ ٹوٹ پڑا ہے جو آپ اس قدر لال پیلے ہو رہے ہیں بدبخت گھر کی آبرو کو تنہیں مٹی کے مول بیشنا شروع کر دیا ہے مگر بیگم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے گھر کی بیبیوں کی یہی طریق ہوا کرتے ہیں انگوٹھے لگا لگا کر قرضہ لے لے کر اس کی جیبیں بھرتی ہیں آپ کہ یہ مردود توافوں کے کوٹھوں پر جا جا کر اپنا مکالہ کرے میرے بچے کو تو لوگ کیوں ہی بدنام کرتے ہیں اللہ نے چاہت شادی کے بعد صدر جائے گا ایف ہے اس عورت کے مقدر پر جو ایسے نا اہل اور آوارہ انسان کی بیوی بنے اببا اببا الہی تیرا قہر کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا جس گھر میں قرآن اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر بستا تھا آج اسی گھر میں تباہی اور خبازت کے ارادے مچلے ہوئے ہیں دیکھو جی امی اببا سے کہہ دو کہ میں غیروں کے سامنے اپنی توہین برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں میری رگوں میں چنگیزی خون کھولنے لگا ہے ان سے کہیے کہ خاموش رہے ورنہ میری زبان پر ایسے کلمات آ جائیں گے جو ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گے سجاد سجاد اپنے موزز اببا کی شان میں گستا ہی کرتے ہو تم کو شرم نہیں آتی کیوں جی لکمان حکیب صاحب آپ کو ہمارے گھر کے معاملوں میں بولنے کی جررت کیوں کر ہوئی عزت چاہتے ہو تو فرن چلے جا رہاں سے خالہ حضور ٹھیک تو ہے تم کون ہوتے ہو غیر دخل در معقولات دینے والے درست ہے خالہ حضور اگر کوئی معقول بات ہوتی تو میں ہرگز ہرگز دخل نہ دیتا مگر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے حد درجہ شرمناک اور نامناسب ہے تم میں اتنی سمجھ کہاں سے آگئی جو تم مناسب اور نامناسب پر رائزہ نہیں کرنے لگے اور آپ میں اتنی سمجھ کہاں سے آگئی جو آپ یہ سمجھنے لگے کہ میں کچھ نہیں سمجھ خموش جواب چاہلا باشد خموش بازاری انسان کمینوں اور زلیلوں کی اولاد بدبخت بدزبان چاہلا بازاری انسان ایلہی موت دے دے موت دے دے الہی سجاد کا چاند موت کا دھپیڑا ثابت ہو پروردگار اب میں نہیں جیوں گا موت دے دے اب میں جینے نہیں چاہتا بازاری انسان بازاری انسان میرے سرطان میرے سرطان میرے سرطان حضور حضور آپ وہاں چلیئے بڑے حضور انتقال فرما گئے انتقال فرما گئے تو برا کیا ہوا بیماری کے عذاب سے نجات مل گئی بدبخت اللہ کے نیک بندے ہی جلدی مر جایا کرتے ہیں جعوید نے آگے بولیے آگے 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 لکھئے کیا لکھوں کیا بتاؤں کچھ کہا نہیں جاتا کوئی خاص بات ہے خاص بات جعوید میان سے یہ پوچھنا تھا جعوید میان سے یہ پوچھنا تھا لکھئے اس کے شادی کے بارے بھی پوچھنا تھا نہ جانے ہش گھر میں کیوں ہے اس قدر آگ برس رہے جیسے آگ اوہ اوہ اے اللہ زبان کی لوگ تک تو بات آ جاتی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ پاتی تو ہم جانے کیوں رکھ رکھ کے چل رہا ہے آج شاید کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے خرابی تو لکھ تو اپنی خیریت کی خبر جلدی لکھ بھیج گئے ہاں اور یہ پھر لکھتے بیتی عبت عبا جانے اس قدر پسینہ آج کیوں پھوٹ رہا ہے پسینہ اور شاید ایک ٹھیکی ٹھیکی سی ہو رہی ہے آؤ لاؤ اس نہیں اب کل ہی پہ چھوڑیے یہ خط کل لکھ جا رہی ہے کل اللہ کرے میرے دل کی مراد برائے انشاءاللہ وہ امتحا میں ضرور کامیاب ہو گئے ایک اور بھی تو تمنا ہے بیٹی تم سے زیادہ سگڑاپا سلیکہ اور کرینہ کس میں ہوگا اللہ کرے میری یہ بھی مراد برائے مبارک مبارک سنا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اور امام یونیورسٹی میں اول 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 بل آئے ہیں آدھا برسٹی بندہ پرول سنا ہے کہ آخر حضور نے بی ای سی کا امتحان پاس کر ہی لیا جی قبلہ شیخ صاحب اسی سلسلے میں تو ہم سب آپ کو مبارک بات پیش کرنے آئے ہیں دیکھیں صاحب ہم سے کوئی چھڑ نہ کریں پاس ہو گئے ہیں پاس ہو گئے ہیں ہاں میں معلوم ہے کہ ہم نے بی ای سی کا امتحان پاس کر لیا ہے ارے تو 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 اداس کیوں بیٹھے ہو یہ کالیج جس میں نو سال گزارے وہ ہوسٹل وہ جممن بھاورچی ان سب کو چھوڑنے کا صدمہ نہ ہوگا آئے ہم تو دل میں یہ تھان کے آئے تھے کہ اپنی کبروی اسی کالیج میں خودوائیں گے مگر بقول حضرت اکبر علابادی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی ولایت یا اسپتال میں ہی جا کر مریں تسلیم حضور امی وہ ناز نہیں نہیں بے معلما تسلیم بے معلما آج ہم نہیں پڑھیں گے آج ہمیں چھوٹتی چاہئے کیوں جی نہ تو آج عید ہے نہ شب برات ہم چھوٹی نہیں دیں گے دیکھیں بے معلما مجھے نننی مننی سے شاگرد کے بیٹے صاحب امتحان پاس کر کے آ رہے ہیں انہیں کے لئے مجھے کچھ تیاری کرنی ہے اچھا تو یہ بات ہے لائیے تو ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹا دیں بولیے کیا خدمت انجام دیں خدمات اچھا تو میں اوپر جا کر تکیہ کا غلاف لاتی ہوں اور تم اس صندوق پر سے رضائی اور کچھ چادری نکال لاؤ جاؤ دی آمون آمون فرشتو یہ کیا غضب ہو گیا کلیوں کے دل دھال گئے گھونے کام پٹھی توبہ 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 کسی خبر تھی کہ آپ ہر وقت ہر جگہ موجود رہتی ہیں اب فرشتو تمہیں ان سے کہو معاف کر دے دیکھو جی رضوان صاحب ہم تو اس طرح کے قسم کے آدمی ہیں پرابری کے قائل جو قصور ہم سے ہوا وہیں قصور کوئی اور بھی کر سکتا ہے اجازت ہو تو ہم کمیز اور پائدامہ پہن کر یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی آ کر اچانک ہم سے لپڑ جائے بھائی توبہ 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 ہماری سزا یہ ہی ہے کیوں جی آج باغ جنت میں کوئی شرمائے شرمائے کیوں کھڑی ہیں اور پیشانی سے پسینا کیوں پھوٹ رہا ہے اور ان سے پوچھے کوئی کہ جی چونکنے کی کیا ضرورت ہے نصیب دشمنہ یہ سراہیدار گردن یہاں وہاں دیکھنے سے تھک جائے گی پورو ان سے کہہ دو کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں اور یہ چاند کے روخے روشن پر پردہ کیوں ڈال دیا جی آج ان سے ارز کر دو ہاتھ سرکار دیں اور مارے گھبرات کے کیوں جی ان کے کان کا جھنکا بھی تو کر گیا ان سے کہیے کہ اوڑنی میں اولج کے رہ گیا ہوگا ہاں ہاں ٹھیک تو ہے وہ رہا وہ آجی وہ اوڑنی میں نہیں نہیں آجی وہ میں نے کہا وہ وہ موسیقی مجھے بڑی خوشی ہوئی آمی کتم امتحان میں پاس ہو گئی موسیقی موسیقی آئینے میں ایک چاند سی سورت نظر آئی آئینے میں ایک چاند سی سورت نظر آئی موسیقی سابانے ہوئی جس پہ پیدا ساری خدای اوہ سورت نظر آئی موسیقی سابانے ہوئی جس پہ پیدا سارے خدای اوہ سورت نظر آئی موسیقی آنکھوں میں موسیقی 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 آئینے میں ایک چاند سی صورت نظر آئیے میں نے بارہا تکلیف دینے کا ارادہ کیا لیکن آتے آتے رک گئی امید ہے جناب خیریت سے ہوں گے اللہ کا احسان ہے ناز پرور سے آپ کی خیریت معلوم ہوئی جاتی ہے آپ بزرگوں کا سایہ ایسے زمانے میں بہت غنیمت ہے خدا مغفرت کرے جاوید میاں کے اببہ مرہوم کا قول تھا کہ بچوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی بزرگ کے سایے میں پرورش پانے چاہیے اور جناب ہی ایک ایسی ہستی ہے جن کے سایے کرم میں جاوید خوش قسمت اور کامیاب رہے گا اللہ کرے اببہ اس رشتے کو قبول کر لیں احکامِ الائی سے انکار کی جرت نعوذ باللہ کسے ہو سکتی ہے بس یہی درخواست ہے خدا پر توقل کر کے جاوید میاں کو اپنی فرزندی میں قبول فرما لیجئے تاہم جنابہ اگر چند روز سوچنے کا اور موقع دیں تو انعیت ہوگی میاں سے کہ دو ہم خان بہدر صاحب کے گھر سے آئے ہیں اور میں سجاد میاں کی والدہ ہوں خوش قدم تم عرض کر دو سلام عرض کرتا ہوں تسلیم خوش قدم تمام خادمائیں اندر ہمارا انتظار کریں میرے حاضر ہونے کا مقصد نہایت مبارک ہے اور اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی مبارک ثابت ہوگا کیا عرض کروں بہت سے صاحبوں کی خواہش تھی کہ شجاد میاں کا رشتہ ان کے گھر میں ہو جائے مگر آپ سمجھ سکتے ہیں اطلش اور کنخاب پر چیز یا ٹات کا پیون نہیں لگایا جاتا رئیسوں کے رشتے رئیسوں کے ساتھی ہوا کرتے ہیں اتفاق کی بات ہے آپ کی بڑی ہمشیرہ صاحبہ بھی اسی سلسلے میں اجی خدا نہ کرے میری کوئی ہمشیرہ ہو صاحب ہم ایسے اوچھے مفلسوں اور کلاشوں سے رشتہ ناتا نہیں رکھتے ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں ایسوں کا نام لینا بھی کیا عرض کر سکتا ہوں وہ ابھی ابھی اسی وقت جی ہاں ممکن ہے وہ بھی یہی رشتہ مانگنے کے لیے آئیں ہو مگر جناب ان کے پاس سزہر کھانے کو کوری تک نہیں ہے پھر ایسے مہنگے رشتے بچوں کا کھیل تو نہیں ہے اور یہ کہ جاویت کے کرتود بھی تو آپ کو معلوم ہوں گے حد درجے کا جھوٹا فریبی اور آوارہ ہے انگریزی پڑھ لی ہے سنا ہے اب کچھ تیس چالیس کی ملازمت جھون رہا ہے اور آپا جو اس رشتے کے لیے آپ کے پاس آئیں ہوں گی تو ان کا ایک خاص مقصد ہے وہ چاہتی ہے کہ آخری عمر میں کسی رئیز گھرانے کا سہارا ملے اور خدا نہ کرے آپ پہ کوئی نیکی بدی آئے تو تگڑا ورثہ ملے یہ ہوگا ان کا ارادہ آپ کا ان کا ایک خون کا رشتہ ہے میں اس معاملے میں کیا عرض کر سکتا ہوں مگر آپ ناس پرور کو کسی تندور میں جھوکنا تو پسند نہیں کر سکتے کون باپ اپنی بیٹی کا دشمن ہو سکتا ہے بس تو مبارک ہو آپ کو بھی اور مجھ کو بھی میں جان گئی آپ نے یہ رشتہ منظور کر لیا اب میں ذرا جا کر ناس پرور کا صدقہ اتالوں کچھ اشرفیہ ساتھ لائیں ہوں آپا سوڈیرہ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں تم نے ٹھیک بیان کیا ہم چھینٹ اور ٹاٹ کے بنے ہوئے انسان ہیں ہم غریب ہیں اے بیٹا شرمال نہیں صدقہ اتار کر غریبوں میں باپ دینا موسیقی سجاد ولد خان بہادر عبدالحق کے ساتھ تم کو اپنا عقب با عوض بیس ہزار روپے مہر سکہ رائج الوقت قبول ہے قبول ہے قبول ہے اببہ بیٹا آج سے سجاد تمہارا شوہر ہے وہ حد درجے میں ایک آدمی ہے بیٹی فاقہ ہو یا بادشاہی وہی گھر تمہارا گھر ہوگا مجھ سے بھی کبھی شوہر کی شکایت نہ کرنا ہوگی خدا اور اس کا رسول تم سے خوش رہے دیکھو خدا کی شان سہیلی دیکھو خدا کی شان سہیلی دیکھو خدا کی شان خوروں کی پیچان فرشتوں کے گھر کی مہمان خوروں کی پیچان فرشتوں کے گھر کی مہمان درہن کیا ہے کرمانوں کی جان سہیلی دیکھو خدا کی شان آنکھیں جیسے نور کے پیالے آنکھیں جیسے نور کے پیالے لمبے گیسو کالے کالے ایسی نازک ایسی پتلی جیسے دیر کمان ایسی نازک ایسی پتلی جیسے دیر کمان سہیلی دیکھو خدا کی شان پیاری پیاری نازوں والی آن نرالی شان نرالی دھلہن کی پیشانی کا بل پریوں کا سلطان دھلہن کی پیشانی کا بل پریوں کا سلطان سہیلی دیکھو خدا کی شان سہیلی دیکھو خدا کی شان کیوں جی آپ کا نکاح ہم سے ہوا ہے یا ان دھرکتے ہوئے پٹاکوں سے آج آپ قبول فرمائیے اپنے شعور محترم کا قائدے کی لحاظ سے تو آپ ہماری خادمہ ہیں مگر ان حسینوں نے ہمیں کافر بنا رکھا ہے اس لیے ہم نے سب قائدے بدل دئیے اب ہم آپ کے خادم ہیں خادم اور کیوں جی ایک محلے میں رہتے رہے آج ہم نے آپ کو پہلی بار دیکھا ایک کا چان بھی تو سال بھر میں ایک بار نکل ہی آتا ہے مگر آپ تو قیامت ہے قیامت جو پہلی بار آئی ہیں مگر کسی کے جان میں آبادی لے کر اور کسی کے تیرا جہاں آباد ہے میرا جہاں برباد ہے خریاد ہے خریاد ہے اے آسمان خریاد ہے تیرا جہاں آباد ہے میرا جہاں برباد ہے تو کس کے تیرے بار کے سب پھول آنکھ کھل گئے جن کی تمناں تھی تجھے آخر وہ تجھ کو مل گئے میرے مقدر میں فقط غم اور کسی کی یاد ہے تیرا جہاں آباد ہے میرا جہاں برباد ہے تو خوش کے تیرے ہاتھ میں امید کا جام آ گیا ہے میری محبت کے لئے رونے کا پیغام آ گیا ہے حیرت نہ کر اے بے خبر دنیا ہے ایک جادو کا گھر دو دل ہے ایک گھر میں مگر ایک شاد ایک ناشاد ہے فریاد ہے فریاد ہے اے آسمان فریاد ہے تیرا جہاں بیٹا اتنی رات گئے جاگ رہے ہو غم خوشی کی قیمت ہے امی اور بغیر دام دیئے اس بازار میں کبھی کوئی چیز نہیں ملتی جو ہوا بہتر ہوا میں تعلیم پوری کروں گا وظیفہ تو کالیج سے ملے گا ہی میں نے ارادہ کیا ہے امی میں ولایت جا کر قانون پڑھوں گا دیکھیں جی امی حضور آپ اببا جان سے کہہ دیجئے کہ ہم تعلیم کے لئے جاویر میاں کے ساتھ ولایت ضرور جائیں گے پورا کافر بنتا ہے جاڑی موچھے تو مونا رکھی ہیں اور جب دیکھئے گھر میں گٹ پٹ گٹ پٹ گٹ پٹ گٹ پٹ گٹ پٹ کرتا رہتا ہے اگر آپ مجھے نہیں بیجیں گے تو میں خودکوشی کر لوں گا یہ ظلم اور یہ قیامت آپ قیامت کو مانتے ہیں آپ با کیوں نہیں کیوں نہیں ہزا و جزا کا دن ہمارا ایمان ہے تو پھر اللہ میاں جب پوچھیں گے آپ سے کہ دنیا میں سود کیوں کھایا آپ نے تو آپ کیا جاپ دیں گے اب تو بتا بے جب پوچھا جائے گا کہ ہے بندے تو نے میری زمین پر کیا 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 کس کس کہا قدا کیا اور کس کس کہا مانا کیا اللہ خالف کمی نے ابلیس کا بھی کہا ہے آپ سود کھایاں غریبوں خون چوزیں تو کچھ نہیں اب میں صرف علاج جاؤں تو ابلیس بنگ ناخل بنگ ہرگز نہیں ساں میں علاج ضرور جاؤں گا آپ کو بیس ہزار روپیہ دینا ہوگا بیس ہزار؟ جہاں بیس ہزار بیس ہزار؟ بیکم موچھے سمالو موچھے سمالو میرا دل گیا میرے حلق میں گلاب کا عرق ٹپکاؤ مجھے لکھ لکھا سنگاؤ جی لکھ لکھا ہلق میں گلاب کا عرق ٹپکاؤ لکھ لکھا سنگاؤ اور کانوں کے پاس رپوں کی تھیلی زور زور سے بجاؤ تو ان کی روح میں تازگی آئے گی بیگم اس ملعون سے کہو اس ملعون سے کہو بیگم مجھ ملعون سے کہو کہو ملعون جا تو ولایت چلا جا اور میں پھر آن کی آن میں دیکھئے گوڑ بائی کہتے ہوئے یہ جا وہ جا یہ جا جا وہ جا یہ جا وہ جا یہ بی 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 یہ بھاری چیزیں اٹھانے کے دن نہیں ہیں آپ کے جانے کب کیا ہو جائے کیا ہو جائے گا شیطان کے کام بہرے بی بی جانے کب کیا ہو جائے یہ ہی ہوگا آپ کی کیا رائے ہے دو ہزار چلیے آپ کی کیا رائے ہے دو ہزار چلیے یہ چار ہزار یہ آٹھ ہزار سکتا کھینچنے سے کام نہیں چلے کیوں تو کیا بھروسہ نہیں ہے یہ تو جوا ہے چال ہزارے پتے دکھا دیجئے ہار گئے تو ہار گئے تو لا دیں گے بتا دوں تین اکی ہا 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 ہ ہیں یہ میرا کیا بھروسہ وہ مل조ست تو آپ کی بغل میں بیچی ہوئی ہے چھوٹے دو ّکے ہواری دوان کی ت igen muito کیوں جی گھڑی گھڑی پل پل جو آپ یہ تصوے بہاتی رہتی ہیں کیا منشا ہے گھر پر تباہی لانا ہے حضور امی پیالہ بھر گیا تھا بہت اچھا لگ گیا سبحان اللہ اب تو ماشاءاللہ سے زبان چار بالش کی ہو چلی ہے کیوں جی ساسوں کے آگے اسی طرح کلام کیا جاتا ہے ہم نے تو رئیس گھرانوں میں کوئی ایسی بہو نہیں دیکھی میرا رونا کسی کی شکایت نہیں تھی جی بھڑایا صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ نوشامیہ چار روز سے میلے پر کیوں گئے ہوئے ہیں یہی تو مگر بیگم سب رئیس زادے نواب زادے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں اللہ نے جس کو دیا ہے وہ آخر سہر تفلی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیٹھ کر بیگمات کے تلویسائے لائے گا یہ تین جانی مجھے یہ سوچنے کے جرد ہرگز نہیں ہو سکتی امی لو بیگم لو آگئے نوشامیہ آپ کاہے کرنجھے آپ میرے ساتھ تخلیے میں چلیے چند ضروری باتیں کرنی ہیں بھئی پہلے اپنی بیگم سے ملو جانے ہو کیا سمجھ بیٹھے میں نے تم کو کیا سکھا پڑا رکھا ہے امی آپ چلیے وقت بہت کم ہے چند ہے باپ میرا انسار کر رہے ہیں امی نواب رنگیلے کے ساتھ مل کر میں نے جوہرات کی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا ہے بہت ہی منافعہ کام ہے اور صرف سرمائے کی ضرورت ہے کیا پتھر بیچو گے بیٹا بس آپ جاگیر کا قبالہ اور دوسرے ضروری کاغذات دے ڈالیے امی میں انہیں رہن رکھ کر چالیس ہزار روپے حاصل کرلوں گا بیٹا تم کو ہیرے جوہرات کی ٹھیک پہچان ہوگی کیا کہتی ہیں امی آپ اپنی برادری کی پہچان نہ ہوگی واللہ آپ تو غزب کرتی ہیں خدا کی قسم بازار کے تمام دلال مجھے سے تو مشورہ لیتے ہیں مشورہ سنیے مجھے آپ کے ارادوں پر شبہ ہے کیا یہ کاغذات آپ امی جان کو واپس دے دیجئے ناز وہ سامنے چھوری رکھی ہے میرا گلہ کارڈ ڈالیے اور لاش کو رونتے ہوئے چلے جائیے تم میرا شہر نہیں ہو میری بیوی ہو تم کیا ہوا کیا ہوا جب دیکھو امی آپ کے خلاف کچھ نے کچھ کہتی رہے گی اب بھلا میں اتنا ناخلف ہوں جو آپ کے خلاف کوئی بات سن سکوں ایسی دس ہزار بیوی ہیں آپ کے قدموں پر نچھاور منحوس تم مجھ کو ماں سے الگ ہو جانے کا مشورہ دیتی ہے خدا کے لیے خدارہ میں نے یہ ہرگیز نہیں کہا میں نے یہ ہرگیز نہیں کہا اجی یقیناً آپ نے یہی کہا میرے کان بہرے نہیں میں نے خود سنا ہے خدا عالم الغیب ہے میں آپ کو نہ جانے دوں گی ہرگیز نہ جانے دوں گی یہی عرض کر سکتی ہوں اللہ نہ کرے آپ کے ہاتھ پر چوٹ آئی ہو مکارا چالا ہٹھا میں چھانے سے جائی تھی کرنی وائی تھی بھرنی چلی تھی میرے ہاتھ میں کاتے بہنے بی 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 اس قدم مجھے سہارا دے کر چار پائی تک پہنچا دو شاید اب میری گود زیادہ دیر تک خالی نہیں رہے گی موسیقی کچھ آر سے کم ہانگے کچھ آر علم ہانگے ترسائیں گے سب ہم کو روتے ہوئے آئے ہیں روتے ہوئے جائیں گے برشک و زباں پر ہم لائے ہیں نلائیں گے موسیقی 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 مہلا تہلا غلام ایک رنگی ہے صاحب بیگم حضور بیگم حضور صاحب زیادہ ہوا ہے حضور حضور مبارک ہو صاحب زیادہ ہوا ہے اللہ 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 شکر مولی صاحب صاحب زیادہ ہوا ہے الحمدللہ صاحب زیادہ ہوا ہے صاحب زیادہ 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 دیجئے شور اغل بند کر دیں شہنائیوں کو باجوں کو سب کو بند کروا دیجئے بیتا اللہ نے چاند سا سائب دادا دیا ہے وہ بہت تمہاری طرح تیکھا تیکھا ناک نقشہ بل کو جیسے روشن چراہ کدھا ڈالیا ایسے چراہ کو مجھے ایسے چراہ کی ضرورت نہیں جس نے اندھیرہ پھیلا دیا ہو وہ منحوس ہے رستے پر پھیک دیجئے تاکہ بازار کے خلیص کو دیوز کی پوٹیا نوج کھائیں ہائی اللہ زیرا اللہ اللہ بھی نہ کیجئے مجھے اللہ سے بھی زیورات کہا رکھے ہیں چابیاں دو زیورات تو وہاں صندوق میں رکھے ہیں مگر پہلے ہی سے تو دیکھیں کیسا پیارا پیارا ہے کونسا ایسا آگبرے آزم جن بیٹھی ہو جو اترانے لگی ہو چابیاں دو اور ہو سکے تو اس سے زندہ دفنا دو دیکھو جی بہتر ہوگا ان آسو کو اپنے اببہ حضور کے جنازے کے لیے بچا رکھو بہت محوزت پھلا چکی ہو تم کم از کم آج تو کچھوں کے ند یہ ہوتے کس قدر زخمی کی جئے گا کیوں جی تمہیں یہی تربیت ملی ہے کہ بات بات پر اپنے شاہر سے گلہ شکوا کیا کرو کن گواروں کی اولاد ہو تم بہرحال یہی غلیمت ہے کہ آج آپ نے بات تو کی نہ صحیح محبت کی نفرت ہی کی صحیح وہ صورت بھی پائی ہے جب میری محبت کی امید باندھے بیچی ہو یہی خوش نصیبی سمجھو اپنی کہ میں تم ایسے منحوسوں سے نفرت ہی کر لیتا ہوں ورنہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ ہورے بھی آئے تو ٹھوکر مار دوں پریو پر حکارہ سے طف کر دوں ایک بار اگر یہی بتا دیا ہوتا کہ میری خطا کیا ہے کیا حضور ہوا مجھے تو میں اس گناہ کا کفارہ دے دیتی آپ کے قدموں پر سر رکھ کر محفی مانگ لیتی تھوکر نہ مار دوں ایسی سر کو جو ان قدموں سے اُلجھے چابیاں لاؤ لاؤ یہ کاغذ کے ٹکڑے کیسے ہیں حضور اببہ نے پانچ ہزار روپے ننے کے لیے بھیجے ہیں حضور اببہ سے کہلوا بھیجئے یہ پانچ ہزار روپا لی کسی تیلی تنبولی کے ہاں بھیجوا دیں میرے نانا حضور نے میری پیدائش پر بیس ہزار روپے نقد اور سونے کی تشتری میں گیرہ جوڑے بھیجے تھے سمجھیں آپ کے نانا حضور خدا کے فضل سے نواب تھے اور اس کا نانا ایک غریب مسلمان ہے غریب ہے تو جیتے کیوں ہیں ان سے کہہ دو زہر پھاک لے زہر آجا آجا اللہ نگے باں تیرا اللہ نگے باں صدقے تیری ہر بات پہ ہو جائے تیری ماں اللہ نگے باں اللہ نگے باں تیرا اللہ نگے باں مطران نگے جڑ جائے گا ٹوٹا وہ آن کھلانا اس دنیا میں ہر شہ سستی چاندی ہو یا سونا مہنگی ہے فقط یکش مشکل سے جو ملتے ہیں کیا تجھ کو بتا دوں میں کچھ چیز دکھا دوں میں سمٹی ہوئی دنیا ہے پھلا ہوا سہرا ہے دل نام ہے اس شے کا اس بہکی ہوئی لے کا پہلوں میں دھڑکتا ہے دن رات دھڑکتا ہے اور سب سے یہ کہتا ہے میں ٹوٹ کے جڑتا نہیں نازک ہے میری جان مرگل ہوں میرے دم سے ہے آباد گرستان اللہ ہنگے باں تیرا اللہ ہنگے باں صدقے تیری ہر بات پہ ہو جائے تیری ماں اللہ ہنگے باں موسیقی اس شیش کو مت توڑا اس چھالے کو مت پھوڑا سمٹا ہوا دوں فاں ہے سہما ہوا علمہ ہے موسیقی وہ نکلا اگر توفہ کام پوٹھے گا ہر انسا بستا ہے خدا اس میں ملدی ہے خزائص میں موسیقی تاریک زمانے میں ہاں اس دل سے چراغان اس دل سے چراغان سنتے ہاں کہ اللہ ہے خود اس کا نگے باں اللہ ہنگے باں تیرا اللہ ہنگے باں صدقے تیری ہر بات پہ ہو جائے تیری ماں اللہ ہنگے باں اللہ ہنگے باں تیرا اللہ ہنگے باں خود اس مخصوط ہور کو اللہ ہنگے باں موسیقی مظہور خود میاں رواہ بسم موسیقی 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 یہاں وہ تشیب لے اگلے ڈبے میں اچھاں پر ڈبا وہ ڈگری بگا جاں کبھی سن سے ڈبا جاں ڈگری کے ساتھ ایک چیز اور بھی لائیں اچھاں اچھاں کھل لے کھل لے ڈیدی اما ہم ملکہ کو تلاش کر رہے ہیں تو مزا کر رہے ہونتے ہیں میں آپ کا مسود شاشانہ نہیں ماں تو مراجی مسود ہوں میں کسی ہندو تانی مسود کی تلاش میں ہوں اور دیکھئے تو ہمیں آپ کا بیڑا مسود ہوں ہاں اما یہ تم نے کسی خورجہ بنا رکھا ہے جانے دو وہ ڈگری کا ڈگری اندر بہت جانا بزنی تو نہیں ہے کہ دو چاہاں کھلیوں کو بلاؤں آ سری جناب کھلی صاحب ہی رائی ہے کھلے اما وہ دگری کھاں ہے جی کھلی صاحب سری ڈگری ڈگری اے اے کھلی والا ادھر کیا کرتا ہے اب اب با کھلی ہوگا تبھلا کوئی ہو تمہیں سے بات کھاؤ شراب شراب بہت تو نہیں کہا کہ تمہیں سے بات کرنا پڑے شراب شراب بہت جمع شیو یہ یہ جمع کھانا بلک گئے blir اے بیوی ہے میں میرے بیوی ہے میرے بیوی ہے میرے یہ لیا ہے نبی بیوی مظوممسود تم یہ شیناب ہیں امی 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 جاوید بیٹا جاوید تم آگئے کسی یقین کروں کہ تم آگئے امی ہم قطن آگئے اور بالکل آگئے دعائیں مانگ مانگ کر پروردگار نے یہ دن دکھایا کہ میرا شہزادہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس آیا امی اب آنسو پوچھ ڈالی ہے اب رونے کی کی ضرورت ہے آنسو کو ہمیشہ کے لئے خیر بات کہہ دی دیا یا خداوند کریم اس ولیتی بھلا کو میرے ہی گھر بھیجنا تھا اس شہر بھر میں اور کوئی گھر نہیں تھا میرے مالک جلتو جلالتو آئی بھلا کو ڈالتو جلتو جلالتو آئی بھلا اسلام علیکم داد علیکم السلام اسو ولیتی بھلا کو شہر بھر میں کہاں کہاں بے پردہ لیا پھرتے ہو دی ڈال ہم آپ کے لئے چاکلٹ لایا ہے چاکلٹ لایا ہے لاحول بھلا ہوا تھا مالو دولت تو لوٹ ہی لیا تھا اب یہ ولیتی عورت ہماری زبان پر بھی حلاب ہو رہی ہے اب بھلا عورت کہیں لائے ہوا سکتی ہے لائے ہوں آستاستا سکھ جائے گی ڈال دیکھیں کہ مہم صاحب یا میر صاحب وغیرہ وغیرہ آپ دو کچھ بھی ہوں ٹھیکی اب چونکہ آپ میری بہو ہیں اس لئے آپ کو پردہ کرنا ہی ہوگا یعنی بھرکا نو ڈالی ہم کو پردہ پاس سے نہیں ہونے سکتا لاحول والا نہ جانے کیا ہو پتا انگ بکتی رہتی ہے کہتی ہے نہیں ہونے کو سکتا نہیں ہونے کو سکتا ہم کہتا ہے ہونے کو سکتا ہے بھلا سکتا دل دو دل دو پھر دل دو آو بیگرم خدا کے لئے جہاں آنا صاحب دادی ننگی ہے حی اللہ مگر آپ تو اپنی آکے ڈھگ لیجئے ہاں ہاں چلو بیگرم چلو اکتی ہے چند باتیں نوٹ کر لیجئے پلیز چاہاں جی ایک نیا بنگلہ ایک موٹرگار دو بہرے موزٹ مورن فارنیچر Altera مورن سامان رہنے کے لئے ہمیں اور ہماری میم صاحب بجائی بیگم مگا میں حکمت براہ کا افشکہ ہوں مجھے اللہ کا سکتہ ہوں گا مجھے اللہ کا سکتہ ہوں گا بذور اکیل صاحب میرا مقدمہ آپ نے جیت لیا میں آپ کا حد درجہ سکر گزار ہوں میں غریب ہوں یہ تیس روپے اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں کر سکتا چچا یہ رقم رکھ لیجئے مجھ کو آپ کی طرف سے فیس مل چکی ہے کب میں نے تو کوڑی بھی نہیں دی بھی تک اللہ میاں کے ہاں اپنے کھاتے میں اس سب رقم ہم نے جمع کروا دی ہے تم غریبوں کی مدد کرتے ہو اللہ تم پہ اپنا کرم کرے کروڑوں سال تک جیتے رکھ نا 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 ایسی دعا نہ کیجئے چچا اپنے بیگانے سے مر گئے تو ہم اکیلے اس دنیا میں رہ کر کیا کریں گے چچا حضور قانون انسان بناتا ہے اور انسان ہی بدل ڈالتا ہے قانون ایسی چیز نہیں کی جس میں ترمیم نہ ہو سکتی ہو میرا موقع غریب ہے جاہل ہے اس کی غریبی اور جہالت سے فائدہ اٹھا کر مخالف فریق نے تمام مال ہڑپ کر جانا چاہتا میں عدالت سے درخواست کروں گا کہ اس مقدمے کی دیکھ بھال میں پورا پورا انصاف برتے مسٹر جاویر آپ کو عدالت کے انصاف پر شبہ ہے میں صرف خدای واحد کے انصاف کا قائل ہوں آدھا برد آدھا برد آدھا برد وکیل صاحب آئیے قبلہ نواب رنگیلے صاحب آئیے تشریف اکھے شکریہ 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 آپ نے میرے کاجزات تو دیکھ لیا ہوں گے میں جانتا ہوں آپ کا سجاد سے رشتہ ہے مگر آپ بھور کیجئے کہ دھوکہ دے کر وہ مجھ سے جواہرات لے گیا کہ میری بیوی پسند کرے گی تو میں خرید لوں گا اور یہ سب جھوٹ تھا جواہرات بیج کر وہ تمام رقم جوے میں ہار گیا ہے جس نے خریدے وہ شہادت کے لیے موجود ہے عرض یہ ہے قبلہ نواب رنگیلے صاحب کہ میں مجبور ہوں یہ مقدمہ آپ کسی دوسرے وقیل صاحب کو دے ڈالی آجی میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آپ کو ان سے دشمنی ہوگی آپ کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں یہ سوچا تھا آپ کو بھی اپنا انتقام لینے کا موقع مل جائے گا نواب صاحب آپ کو غلط فہمے ہوئی سجاد نے ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی وہ میرا بھائی ہے خدا اس کو نیک راستے پر لائے یہی میری دعا ہے خیل کچھ بھی ہو میں سجاد کو ایک مرتبہ تو جیل ضرور بھیجوا دوں گا آدھا ورز ہے آدھا ورز ہے بڑی مشکل ہے آدھا ورز صاحب آپ ان کی زمانت پہ کب تک دیتے رہیں گے تو حفیظن بھی آپ کی کل رقم دو ہزار روپے ہے ہاں وکیل صاحب ہم آنت کی طور پر شیخ جی کے پاس رکھے تھے مگر اب وہ مکر گئے ہیں جانے ہم غریب بیوان سے ان کو کیا بیر تھا وکیل صاحب یہی پونجی تھی ہم غریبوں کی کوئی کیا جانے کے امپر کیا گزر رہی ہے ہم آنت دیتے وقت ان سے رسید لیلی ہوتی ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا کر بیتھیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے گا کسی طرح ہمارے یہ پیسے دلوان دیجئے والنہ ہم پاکے گر کر کے بر جائیں گے کفر تک کو پھوٹی کوڑی نہیں ہے ہمالے پاس بہرحال آپ اتمنان رکھئے میں انشاءاللہ آپ کی رقم ضرور آپ کو واپس دلوا دوں گا بہت مبارک بات ہے اسلام علیکم بہبی جان کہ یہ مزاج تو اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے آہا قبلہ جعوید بیاں آداب بجا لاتا ہوں آداب بجا لاتا ہوں حضور ڈاکٹر صاحب آداب بجا لاتا ہوں کہ یہ مزاج تو اچھے ہیں خیریت ہے تفریر رکھے بہبی صاحبہ پہلے آپ تشریف رکھے آپ سے ایک ضروری بات عرض کرنے آیا ہوں جہاں فرمائی عرض یہ ہے کہ آپ کے حضور اببہ کے خلاف ہمارے پاس ایک مقدمہ آیا ہے دو بیواؤں جہاں مجھے علم ہے اس بات کا حضور اببہ کچھ بیواؤں کی رقم لے کر مکر گئے ہیں آپ کو شکایت ہوگی کہ یہ مقدمہ میں نے کیوں قبول کیا ہرگز نہیں صاحب اگر میں وکیل ہوتا تو یہ مقدمہ خود لڑتا اببہ کے لالش پر خدا اپنا کرم فرمائے سبحان اللہ مجھے شبہ تھا کہ آپ کو ضرور مجھ سے شکایت ہوگی مگر آپ کے خیالات سنکا مجھے بڑے خوش ہوئی بھائی سبحان اللہ آجی آپ نے سمجھا ہوگا کہ میم صاحبہ کے زیرے سارے اگر ہمارے دماغ میں خلال آ گیا ہوگا معاف کیجے میرا دین امان خدا کے فعل سے اب بھی قائم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لہول والا مجھے ان سے ملنا ہے میم صاحب تو حکم ہے بغیر کارٹ کے اندر کوئی ناو ہے ابے مجھنو کے نوا سے میں کوئی کہاں ہوں میں تو صاحب کا باپ اور میم صاحب کا خوزر ہوں آپ میم صاحب کے باپ ابے میم صاحب کے باپ نہیں صاحب کے باپ ہے ہم ابے مس کرے تجھے دورہ کیسے پڑھنے لگا آپ صاحب کے باپ نہ کوٹ نہ پتلون نہ نکتائی نہ رہ بابا نہ آپ صاحب کے باپ نہیں ابے فرحاد کے پوتے اگر صاحب کا باپ نہیں تو چاں میں تیرا باپ ہوں دو کھوڑی کا جوتا اس شرعی پیجامے پہ اعتراض کرنے والا تو کون ہوتا ہے ماں تو اس طرح کیسے نہیں مانے گا مجھے ضبر دستی ہے ابے ہاتھ کہیں کہیں ہاتھ دے سوٹے سلو بھائی مسود تمہارے بڑے میاں پہنچے اب بندہ چلا آدھا بھر سے بھاپ جو بھی آدھا بھر سے معلوم کہ مجھے جانور کبھان رکھا ہے آدھا بھجالاتا ہوں آدھا بھجالاتا ہوں آدھا بھجالاتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ وہ آپ کی خلاف مقدمہ لڑیں گے آپ نے ان دو بیواؤں سے دھوکہ کیا مزعود خدا نے بذرگوں کا عدب سکایا ہے خدا نے سود کھانے اور مظلومہ کے ظلم کرنے سے بھی تو روکا ہے مجھے سود کب کھاتا ہوں جی مجھے صرف منافع لیتا ہوں لیکن ایسا منافع بھی ایک مسلمان کے لیے خطن حرام ہے دیکھئے جی وہ تیڑی ترچے میں امتحب اپنے چوہر محترم یعنی اپنے میاں کو سمدھاؤ ورنہ یہ بنگلہ یہ آرام کرسی یہ میز وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہم لے لیں گے ہم کو آپ کا پیسے نہیں مانگی میرا حزبن کھمانے سکتا ہے ہم کو آپ سے حمدردی نہیں ہے لاحول والا خوت لیجے صحاب دی تو مجھے لاحول پڑھنے لگی آیا تھا اب اس گھر کا تو باوہ آدم ہی بدل گیا خدا مچھوو بچے مگر میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں بھی دھرے ہوئے ہیں لاحول والا خوت لاحول والا خوت آداب امی کیا ہوئے تنیا آج تم نے بڑی دیر کر دی امی رقم میں نے حاجی صاحب کو دے دی ہے اور چند دنوں میں وہ ہمارا نیا مکان بنانا شروع کر دیں گے امی امی 20,000 روپیاں مجھے قرضہ دینا ہے اس مکان کو فوراں بیشنا پڑے گا کیا امی اپنا نیا مکان انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ شہر بھر میں اپنے قسم کا ایک ہوگا مکان بھی جب بک جائے گا تو آخر ہم لوگ جائیں گے کہا چورائے پر خیمیں لگانا پڑیں گے ماں اس قسم کی حجت بلکل پسند نہیں کرتا فوراں کارزات نکالیے دو دن کے اندر اندر مکان بک جانا چاہیے بس چند مہینوں میں اپنا نیا مکان بن جانا چاہیے میرا چاند میرا لال اللہ کی فضل سے تُو نے کتنی ترقی کی ہے تُو نے اپنی بدہ مالیوں سے گھر بھر کو اجار دیا ہے افسوس مجھ کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن آئیسا بھی آئے گا کہ ہم کو رکھوں پر چیتھو میں پھر نہ ہوگا میں مکان کو پڑکتونے نہیں دوں گی امی میں ساکھ دار نہیں دوں گی آہ میں ساکھ دار نہیں دوں گی امی امی یہ دیکھو ہمارے نئے مکان کا نقشہ اتنا بڑا مکان ہے اللہ میرے تجھکا باؤتا ہے الہیہ میں بات کیوں لبی الہیہ تو ہم کا باؤنری خدمت نے لکھاتا میں آخری بار کہتا ہوں کہ کارزات بے داری ہے نہیں دوں گی نہیں دوں گی نہیں دوں گی نہیں دوں گی میں کارزات لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تو بچھو بچھو میں کارزات لے دوں گی آہ بچھو سامنے سے خدا کے لئے اللہ کا درگی خد چھو بیٹا اب تم شادی کر لو کہو تو مریفتہ دھونے نکلوں امی بلکل غلط شادی کر کے اور کسی نے کیا پھل پا لیا جو ہم پا لیں گے کہیئے میں شیخ عزید اللہ والشیخ حبیب اللہ حرف اٹھاتا ہوں جو کچھ کہوں گا صد کہوں گا عجید صاحب عجید حضور یہ بھی کوئی ضبردستی ہے ہم بغیر حرف اٹھائیں ضرورت کے بقصد کہتیں گے ہم اللہ کے فعل سے ایماندار آدمی ہیں کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں مگر یہ عدالت کا قانون ہے بلکل غلط اچھا صاحب سمجھ لی جائے اٹھا لیا میں شیخ عزید اللہ والشیخ حبیب اللہ ضرورت کے وقت سچ کرتوں گا حرف اٹھاتا ہوں ہم تو جناب قبلہ شیخ عزید اللہ صاحب آپ میرے سوالات کا جواب دیجئے مونسف صاحب ہم اس آدمی سے کلام نہیں کرنا چاہتے ہمارے ہی بھولے کا ہو کر ہم ہی پہ مقبے بازی کرتا ہے یہ بھی کوئی حق پراتھی ہے دوسرے یہ کہ یہ میرے ہی لڑکے کے ساتھ پڑا بھی ہے مونسف صاحب اس آدمی کو باہر لکنجے یہ ہم ٹھاکے ہیں ادب ادب شیخ صاحب آپ کو ان کے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا شیخ صاحب آپ ان دو بیواؤں کو جانتے ہیں اب میں کسی کو نہیں جانتا نہ میں تو نہیں جانتا ہوں تو کیوں جی شابان کی دس تاریخ کو دیکھ لیا مونسف صاحب آپ نے بھلا شابان کی دس تاریخ کو یہ دو بیوائیں میرے گھر کیوں آنے لگیں میں کوئی شاہر کا قاضی جی ٹھوڑی ہوں اور اس دن میں کچھ بیمار بھی تھا کیا بیمار تھے آپ کیا بیمار تھے آپ جی یعنی کوئی آپ ڈاکٹر ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بیمار تھے آپ آجی صاحب ہماری کمت میں بل آ گیا تھا اور انہوں نے پانچ ہزار پر امانت کے طور پر آپ کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا نہیں جی نہیں آجی مونسف صاحب دیکھ لیا یعنی ان سے بھی تو حرف اٹھویا ہوتا اتنا بڑا جھوٹ یعنی دو ہزار کی رقم کو بڑھا چڑھا کے پانچ میں بڑھا ہے کہ بیواؤں سے ان کو دو ہزار کی رقم ملی ہے بس آگے میں کچھ نہیں پوچھنا چاہتا اگر مونسف صاحب دھوکے دھوکے میں منوالیا یہ بھی کوئی بات ہے جھوٹ کہے کہ سچ منوالیا یہ کوئی ترکیب ہے عدب عدب آپ کو دو دن کے اندر اندر دو ہزار روپیا ان بیواؤں کو دیجینا پڑے گا یہ عدالت کا فیصلہ ہے مونسف صاحب حضور مونسف صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وسلم اسلام علیکم مونسف صاحب اسلام علیکم ایک ٹھیک ہے آپ بیگم کو بہت ٹرابل دیتا ہے چپ رہو جی تم نے گھر میں قدم کیا رکھا سارے گھر میں پھوٹ چلواتی مسعود اس ملعونہ سے کہو کہ چپ رہے بی بی آج بھی میاں نہیں آئے جانے میاں نے اسی ملٹی تبھی کیوں پائی ہے نہیں خوش قدم وہ بہت ہی اچھے ہیں ایک دن بھی تو بی بی انہوں نے آپ کے ساتھ سیدھے مو بات نہیں کی پندرہ دن سے غائب ہیں تیر لگتے ہیں جی کلیجے پر وہ کلیجہ ہی کیا جس پہ تیر نہ برسے ہوں وہ آنکھیں ہی کیا جو کسی کے غم میں روئی نہ ہوں خوش قدم بی بی میاں آگئے بی بیگم آؤ تم سے آخری بار چند باتیں کر لوں بیگم ٹوٹے ہوئے دل کی چند باتیں روٹے ہوئے مقدر کی چند باتیں ہم سب سے بچھڑنے والے ہیں بیگم خدا رہا ایسے کلمات زبان پر نہ لائیے لِللہ ایسی باتیں نہ کیجئے مجھے معلوم ہے کہ تمہارا دل ہوروں کے دلوں سے بھی زیادہ نازک ہے دل ہی پہ کیا مناصر ہے ٹھیک ہے دل تو ٹھہرا ہی ایک نازک ہستی میری گفتگو میں ایسا درد ہے ایسا غم ہے کہ ایک بار سن لے تو پتھر بھی موم بن کے رہ جائے کھڑے کھڑے تھپ جائیے گا بیٹھ جائیے میں تلوے سے ہلا دوں نہیں بیگم آج تجیب میں ہے کہ آخری بار تمہارے قدم چوم لوں ایسی نیک بیوی ایسی نیک بیگم جس پہ ہور نسار جس پہ پریان نسار الہی یہ آج کیوں ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کیسے بتا دوں کہ مجھے نواب رنگیلے کا بیس ہزار روپیہ عدا کرنا ہے اور اگر یہ رقم آج کی آج نہ چکا دی گئی تو مجھے جیل جانا ہوگا خانتان کا آخری چشم و چراغ کیا عزت رہ جائے گی ہماری اس سے تو بہتر ہے کہ میں زہر پھانک لوں اجازت ہو تمہیں دوبارہ اببا سے مانگنے جاؤں بار بار ان کو زحمت دینا بھی تو بہت ہی نامناسب ہوگا اسی لئے تو میں آنا کانی کر رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ تم اتنی نیک اتنی رحم دل ہو کہ فورا اپنے اببا حضور کے پاس مدد لینے چل پڑو گی مگر مشکل تو یہ ہے کہ میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر یہ قرضہ آج کے آج نہ چکایا گیا تو میں جان دے بیٹھوں گا اور اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا اس لننے کا کیا ہوگا خدا نہ کرے مجھے جیل جانا پڑے ننے خدا نہ کرے تری جوان ماں کا صحاق لٹ جائے خدا ہے ایسے کلمات زبان پر نہ لائیے ورنہ مجھ گناہکار کا کیا ہوا تو کیا نہ ہوا تو کیا میں اسی وقت دبا کے پاس جاتی ہوں اور ان سے مانگتی ہوں بیگم اگر رقم نہ ملے تو یہاں واپس نہ آئیے گا کیونکہ ایسے میں مجھ کو خودکشی کر لینی پڑے کی اور میرا مرنا آپ سے دیکھا نہ جائے گا اب تو میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں سمجھیں جو کچھ میرے پاس تھا نواسے کے نام پر لکھ دیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اور ننے کو ایسے شوہر کے ہاتھوں فاقے کرنے پڑیں گے اسی دن کے لئے سب کچھ محفوظ رکھ دیا ہے اببہ جو وہی نہ ہوئے تو ہمارا ہونا کس کام کا ہوگا ناس پرور ناس پرور وہ کبھی نہیں صدر سکتا تم آج اس کی مدد کروگی کل پھر یہ ہی کرے گا ابھی چند روز ہی تو ہوئے پانچ ہزار کی رقم دے کر اس کو چھڑوایا ہے اببہ اببہ وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں آج ان کی باتوں میں بہت در تھا اور ایک بے وقوف ہوتی ہے مرد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے اور تو اور اس نے مجھے ہی بے وقوف بنا دیا تھا یتیم خانے کا چندہ جمع کرنے آئے تھے خدا پرست اور بڑے پرہیزگار بن کر اتنا بڑا دکھاوا اتنی بڑی چالا کی اببہ تم پت قسمت و ناس پرور جو میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں اس بھگتی میں ڈال دیا مقدر سے کیوں لچتے ہیں آپ اببہ اللہ کی کاموں پر اتراز کرنا بندوں کا کام نہیں ہے افسوس کہ تم نے خود مجھ کو خبر تک نہ کی ویسے مجھ کو سب کچھ معلوم ہوتا رہا تم پر ظلم ہوئے تم کو ترہ ترہ سے رولوایا حتیٰ کہ اس نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا فائدہ آپ کو یاد نہیں ہے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اپنے شاہر کی شکایت کبھی مجھ سے بھی نہ کرنا ہوگی اور پھر یہ بھی تو ہے کہ اب وہ جیسے بھی ہیں میرے شاہر ہیں اببہ وہ زہر پھانگ لیں گے وہ جان دے بیٹھیں گے آخری بار انہیں بچائیے ان کے مدد کیجئے اببہ اگر اللہ کی مرضی اس ہی میں ہے کہ وہ مر جائے تو اسے مر جانے دو اببہ میرا رنڈا باپا آپ سے دیکھا جائے گا میرے نزدیک آج بھی تمہارا شوہر مردوں کے برابر ہے تم بیوہ ہو وہ جیتا جاگتا مردہ ہے اببہ میں ان کے لئے روپے مانگنے آئی تھی ان کے حق میں بدعویں مانگنے نہیں آئی اس گھر سے اس کے حق میں تم صرف بدعویں ہی مل سکتی ہیں اس گھر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے الہی اس سے بہتر ہے کہ ناس پر بیوہ ہو جائے اببہ تیرا رنڈہ پاس ہے لیا جائے گا مگر تیرا یہ روتا ہوا اور تڑکتا ہوا صحاب برداشت نہیں ہو سکتا ہاں ہاں میں یہی کہتا ہوں الہی وہ مر جائے الہی اس کو موت لگا اببہ اببہ مانم ہوتا ہے تمہارے اببہ نے رقم دینے سے انکار کر دیا ہے میرے جسم کی بوٹیوں نوچ کر اپنے قرصوں کے حوالے کر دیجئے جواب دو جواب دو انکار کی وجہ اس نے کیا بتائی وجہ وجہ اللہ جانتا ہے میں نے ہر طرح کوشش کی مگر 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 اببہ کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ نننے کے نام لکھ دیا اور ان کے پاس کچھ نہیں رہا کچھ نہیں کچھ نہیں سب کچھ نننے کے نام پر لکھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا میں جیل جاؤں قید کاٹوں بولو بولو جواب دو جو پیغام تم لائی ہو میں نہیں مان سکتا یہ سب دھوکہ ہے میری مرضی کے خلاف نننے کے نام پر اس کو سب کچھ لکھ دینے کا کیا حق ہے اس کا ندیار تمہارے نینے 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 اس منحوس نے پیدا ہوتے وقت بھی مجھے نقصان پہنچایا تھا اور آج بھی لوہی کی دیوار بن کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے یہ سب اسی کی وجہ تھی جب سے یہ پیدا ہوا ہے میرے لئے نقصان ہے نقصان ہے یہ زندہ نہیں رہے گا میں اس کا خاتمہ کر ڈالوں گا آج اور اس کے بعد اگuka غ spot میری رہ短ے آپ 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 مرکیہ 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 میہا پیٹا مرکیہ چچا مرکیہ مرکیہ تولو، تولو بیگم آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا آپ نے اپنے شوہر کا خون کیا ہے جاوید میہ مجھے یقین نہیں آتا کہ ناز پرور نے شوہر کو قتل کیا ہے لِلہا اس کو بچائیے میں خود یقین نہیں کر سکتا کہ یہ واقعہ درست ہوگا اہم فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا جانے خدا کی کیا مرضی ہے مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا جاوید میہ امید ہے آپ کے دل میں ہمارے لیے کوئی پرانا انتقام نہ ہوگا مقدر نے مجھ کو بہکا دیا تھا اللہ جانتا ہے میں اندھا ہو گیا تھا آپ ایسا کوئی خیال اپنے دل میں نہ لائیے مجھے ہرگز ہرگز آپ سے یا کسی سے کوئی شکایت نہیں خدا گواہ چلیے آپ کو ایک بار بچے سے ملنے کے لیے جاست مل گئی ہے مگر یہ حکم ہے کہ آپ بچے سے بات نہیں کر سکتی مگر پھر بچے سے ملنے کے لیے ہاں ایک اجر ہے زندگی غم کا زمانہ ترگیا اب کیا گریں گے بجلیاں جب آشیاں ہی جلبیا ہاں وہ شب غم آئے جائے سارے جہاں پر چھائے جائے اب تو ہی تو رہ جائے گی اب کرنا ہرگز آئے گی وہ دل جو دشمن تھا تیرا وہ زندگی کا دن میرا وہ دن ہمیشہ کے لئے ہاں دن وہی دن ڈھل گیا غم کا زمانہ ڈھل گیا اس عمر کا اول پناہ اس عمر کا آخر پناہ ایک جھوٹ کا دربار ہے باطن فلا ظاہر پناہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں یہ زندگی کچھ بھی نہیں ناٹک کا جھوٹا میلی ہے جب تک چلا سو چھل گیا غم کا زمانہ ڈھل گیا ہاں آئے اجل اے زندگی غم کا زمانہ ڈھل گیا اب کیا گرے گی بجلیاں جب آشیاں کے جل گیا اب کیا گیا تم کو کچھ کہنا ہے خدا گواہ ہے میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا اگر تم نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا تو پھر کس نے اس کو قتل کیا صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا یہ بتا سکتی ہو کہ قتل کے وقت گھر کے اس خاص حصے میں تمہارے علاوہ اور کون تھا جیوری کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے وہ تھے میں تھی اور ہمارا ننہ اور کون تھا یہ میں نہیں بتا سکتی عدالت کی رائے میں ایک بہت ہی ضروری گواہی رہ گئی ہے مرہوم سجاد کی ماں صدمے سے اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی ہیں ان کے دماغ کا توازل بیٹے کی موت سے بگڑ گیا ہے اس صورت میں میں مرہوم کے پسماندہ بچے کو عدالت کے گواہ کی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیتا ہوں جا بے ادنیا آپ تو بلکل مایوس نظر آتے ہیں معلوم ہوتا ہے آپ ناس پرور کو نہ بچا سکیں گے یہ تو ننہ کی گواہی کے بعد ہی بتا سکوں گا ہو سکتا کہ ننہ ہی اپنی ماں کو بچالے ننہ اپنی ماں کو کیوں کر بچا سکے گا خدا پر بھروسہ رکھیں جو ہوگا بہتر ہوگا آداب آداب ننے تمہارا نام کیا ہے ریاض ریاض ہم جو پوچھیں گے وہ بتاؤ گے جی سچ سچ بتاؤ گے جی ہم کہتے ہیں جو پرنا گنا ہے جعوید میان آپ ننے سے ضروری سوالات پوچھ سکتے ہیں بزور جج صاحب یہ بچہ بہت ہی کم سن ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک بات نہیں بتا سکے گا یہ تو جب ہی ہم سمجھ سکیں گے جب یہ کچھ بتانے لگے گا پہلے سے ہم کس طرح مان لیں کہ یہ جو کچھ بتائے گا غلط بتائے گا بچے اکثر نہ سمجھ ہوا کرتے ہیں اکثر بچے بزرگوں سے زیادہ سمجھ دار بھی ہوا کرتے ہیں ننے میاں دیکھو تم بہت ہی پیارے ہو بہت ہی اچھے ہمیں پہچانتے ہو جانتے ہوں ہم کون ہیں چچا ہیں ہم چچا ہے اچھا ننے میاں بتا سکتے ہو کہ تمہارے گلے پر یہ نشان اور یہ نیل کیسا ہے امینے کے بات جانگا ہمیں کی پاتی نکھا ہمیں کے بات جانگا ہمیں کے بات جانگا بتاؤ اس نوئے کیداز سے کس نے تمہارے اببا حضرت میرہ تھا تم ہر کس ہے اپنے امینے کے پاس نہیں جا سکتے تمہیں پہلی یہ بتانا ہوگا اورنا تمہاری ہمی ہمیشہ کیا تمہاری کرتے جائے ہم بھی تنکل پیچنگے اور ہم بھی شتہ سترہا گرادا لکھتوں گا آہ 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 بیگم خان بہادر نے سجاد کو قتل کیا ہے قتل کا مقدمہ ان پر چلنا چاہیے تھا مگر اتفاق سے وہ اقرار جرم کرتے ہوئے انتخال کر گئے اس لیے عدالت ناز پرور کو رہا کرتی ہے میری طرف سے نئی زندگی پانے پر مبارک بات قبول فرمائیے غم کا نام زندگی کیوں کر ہو سکتا ہے تاہم آپ کا شکریہ کوشش کروں گی کہ اس گہرے غم کو زندگی سمجھوں یوں تو دنیا کی کوئی ہستی آباد نہیں ہر امید مٹی ہوئی ہر دل ٹوٹا ہوا زندگی سرطاپا گزرے ہوئے دنوں کی ایک ٹوٹی ہوئی یاد ہے مقدر میں جو کچھ لکھا تھا وہ ہی ہوا اور اب یہی کیا ضروری ہے کہ گزری ہوئی باتوں کی یاد میں زندگی گزار دی جائے اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اپنا گھر بسا لو جعوید مجھے بہت پسند حضور اببہ اب میں اپنا گھر کسی اور ترے بساؤں گی موسیقی موسیقی داکٹر مسود نے میم کو پرکا پہنا دیا ہے موسیقی موسیقی اچھا تو اپنے بدود ہوں بہاو کسی درے ہوئے ہیں موسیقی آپ کو یہاں آنے کی دعوت کس نے دی ہے شیخ صاحب نیک ہے دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی دی ہم کو چہلی آئے مگر محلے والے آپ سے میل ملاب نہیں رکھنا چاہتا محلے والے سب کو کازیجی چھوڑی ہیں میں جو محلے والوں سے میل ملاب رکھنا چاہتا ہوں کیا نہ هوا میں نے منافع لینا بھی مجھے چھوڑ دیا ہے پھر بائی کارٹ کس بات کا میں نے اللہ سے معافی چاہی اس نے مجھے بخت دیا پھر تم سب چھوڑ آ کر خامنے ہو جی ارے کوئی میں غدار ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ ہم خالی جی کا یعنی کہ شیخ جی کا جنازہ نہیں لتھائیں گے کوئی کہتا ہے کہ ہم آہو زیادہ بائی کارٹ کر دیں گے ارے صاحب میں پھر سے تم لوگوں کے سامنے خدا کو حادر ناظر جان کر معافی چاہتا ہوں کہ آئندہ اپنے محلے والوں سے حلید حلید اس منافع نہیں میں نے کہا والوں سے بھی نہیں ہوگا آج کا جلسہ سکول کھلنے کی خوشی میں بلوایا گیا ہے بیگم سجاد مرہوم نے اپنا مکان بچوں کی تعلیم کے لئے وقف کر دیا ہے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں خدا محفو رکھے خدا محفو رکھے خدا محفو رکھے خدا محفو رکھے میاں آپ شروع رہیے شروع رہیے اور انہوں نے ایک اور ضروری کام بھی اپنے ذمہ لیا ہے وہ خود بچوں کو تعلیم دیں گی اور اس مدرسے کی بڑی معلمہ وہی ہوں گی اب میں بیگم سجاد مرہوم سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات حاضرین پر ظاہر کریں حضرات میرا خطاب عورتوں سے ہے ماں کا آغوش بچے کے لیے زنگی کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے اور جو بچہ اس پہلے مدرسے میں صحیح تربیت نہیں پاتا وہ آگے چل کر اپنے اور بیگانے دونوں کے لیے وعالے جان بن جاتا ہے ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کے دل میں شروعی سے تعلیم کا شوق پیدا کرے تعلیم کے بغیر انسان دنیا کے کاندے پر ایک بوجھ کے برابر ہوتا ہے ہمارے بچے ہمارے جاہل اور ویران بچے گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہوئے ناکارہ بچے چیتھے لٹکائے ہوئے گندے اور بد اخلاق بچے اگر نہ صدرے تو یقین جانئے ہم کبھی آگے نہ بڑھ سکیں گے ہمارا ناو نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا حضرات زیادہ بھولنے کی ضرورت نہیں اب میں قومی ترانہ پڑتی ہوں سب حضرات میرے ساتھ اس قومی ترانے میں شامل ہو جائیں انسان کی تہذیب پہ احسان ہمارا احسان ہمارا گر جا ہے ہر ایک ملک میں قرآن ہمارا جاہل رہے غابل رہے ہم یوں ہی تو ڈر ہیں ہم یوں ہی تو ڈر ہیں جاہل رہے غابل رہے ہم یوں ہی تو ڈر ہیں ہم یوں ہی تو ڈر ہیں ویران نہ ہو جائے قلستان ہمارا قلستان ہمارا ویران نہ ہو جائے قلستان ہمارا قلستان ہمارا بے دار ہو بے دار ہو اے بند اے بے موت بے گار ہو بے گار ہو اے بندہ اے بے مول للکار کے تولید ہے ایمان ہمارا ایمان ہمارا اعلان ہے اعلان ہے اعلان ہے اعلان ہمارا اعلان ہمارا انسان کی تہذیبوں پہ احسان ہمارا احسان ہمارا درجہ ہے ہر ایک ملک میں پرکان ہمارا پرکان ہمارا موسیقا موسیقا موسیقی